چین سے جو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ سنکرمڑ میں اتنی وردی کے بیچ میں چین نے یاترہ پرتی بندوں کو ہٹا دیا ہے کورونا وائرس سنکرمڑ میں وردی کے بیچ میں ہی چین نے آٹھ جنوری سے کوویڈ یاترہ پرتی بندوں کو ہٹانے کا نرل لیا ہے اس بات کا انہوں نے اعلان کیا ہے جنوری آتے آتے چین ویبھارک روپ سے اپنے تین سال پرانی شوننی کوویڈ نیٹی اور اپنے انتراشتی الگاو کو لگ بک چھوڑ دینے یا تیار دینے پر آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈریگن یاترہ اور ویپار کے لیے اپنے ہوائی اڈوں بندرگاہوں کو پوری طرح سے کھول دے گا چین ویدیش منترائلہ نے منگلوار کو کہا کہ آٹھ جنوری سے چین انتراشتی آگمن کے لیے نیو کلک ایسٹ پر اکچھن جو کی ویدیشوں میں چینی دوتا واسوں سے کوویڈ گرین کوڈ پرابت کرنے اور آگمن پر کورنٹائن کرنے کا جو نیم تھا ان کا وہ ختم کر دیا ہے اس کو سرال شبدوں میں کہیں تو جب بھی آپ چائنہ آ رہے ہیں تو ایک خاص طرح کا آپ کو پر اکچھنہ سے گزرنا پلتا تھا وہ بھی اس دیش میں جس دیش سے آپ آ رہے ہیں چائنیز دوتا واس میں ہوتا تھا اور پھر جب آپ چین آ جاتے تھے تو کورنٹائن میں بھی رہنا پڑتا تھا یہ دونوں باتوں کو چین نے بند کر دیا ہے اسی بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ چین میں اچلی یہ جو پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے یہ ایک اکیلے بی ایف سیون ویرینٹ سے نہیں ہو رہا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر پرچارت ہوا اور زیادہ تر لوگوں کو خبر رہی اب یہ خبر نکل کے آ رہی ہے ریفر کریں تو سینٹر کووڈ پینل سے جوڑے ان کے اروڑا صاحب نے اس بات کو بتایا ہے کہ اصل میں یہ جو ہے چار الگ الگ جو وائرس ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بی ایف سیون ویرینٹ جو ہے وہ کیول پندرہ پتیشت کی معاملوں کے لیے ذمہ دار ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پچاس پرسنٹ کیس تو جو ہیں وہ بی ایل اور بی کیون سیریز سے ملے ہیں اور اس کے علاوہ ایس وی 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 ویرینٹ کے بھی دس سے پندرہ پتیشت معاملے ملے ہیں بات کریں بھارت کی تو بھارت میں کی اگر دیکھیں ہم تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس سنکرمنٹ سے کسی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے کینڈری سواستیوں پریوار کلیان منترالے نے منگلوار کو بتایا کہ اب تک دو سو بیس کرون سے ادھک ٹیکے لگائے جا چکے ہیں منترالے نے بتایا کہ دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے سکری معاملوں میں وردی ہوئی ہے جس سے اب ان کی سنکیہ بڑھ کا تین ہزار چار سو اکیس ہو گئی ہے اور اسی عوضی میں کورونا سنکرمنٹ سے ایک سو ترسٹھ لوگ مخت بھی ہوئے ہیں جس سے اس مہماری سے اب تک نجات پانے والوں کی کل سنکیہ بہت زیادہ ہو چکی ہے جو کی ہے چار کروڑ اتالیس لاکھ تر تالیس ہزار تین سو بیالیس اور دیش میں سوست ہونے کی جو در ہے وہ 98.8 پرتیشت ہے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں اس کا پرکوب بلکل دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس کا ایک مہتون کارن جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک طریقے ہائیبریڈ کیا کہنا چاہیے ایمینٹی بن گئی ہے ہائیبریڈ ایمینٹی مطلب کئی ساری وجہوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایمینٹی ہے وہ اس روح سے لڑ پا رہے ہیں اپولو گروپ آف ہاسپٹیل کے ادھیک سے ڈاکٹر کی حریفر صاحب نے کہا ہے کہ چین میں کورونا کی استطیق پر افواہوں کا وازار گرم ہے جو بھارت اور دنیا کے ایمینٹیشوں پر اس کے پرباہوں کے بارے میں ویڈیانک ترچیوں پر آدارے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہائی لیویل کے ہائیبریڈ روکٹی رودک چھمتا ہے دیش میں اب تک دو سب دیس کروہ سیادک ویکسن کی خوراک دی جا چکی ہے حالکہ بھیڑ بھار والے اسخانوں پر ماسک کا اپیوک کرنے دشش روپ سے بھیڑ بھار والے علاقوں سے بچنے ساماجک جو ہم کہتے ہیں ایک ڈسٹینس بنائے رکھنے دوری بنائے رکھنے بار بار ہاتھ دونے اور سینٹائزر کو اپیوک کرنے جیسی ساؤدھانیاں برتنے کی ضرورت ضرور انہوں نے بتائی تو یہ استطیب ارطمال میں ہے امید کرتے ہیں یہ اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا پسند آئے گا لاپکاری ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور چین سے جڑی اور کرونا سے جڑی خبروں کے لیے آتے رہیے تینکیو وری مچ